بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طور دعاوں کی قبولیت کا ایک سہار آئیے کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گئے مولا بتائیں مولا آپ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت انسان کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے رقت قلب دعا کی قبولیت کے اسباب میں ایک سبب قبولیت کے اسباب میں عداب دعا میں شرائط دعا میں پہلی شرط بیان ہوئی کہ اللہ کی معرفت ہو دوسری شرط بیان ہوئی کہ اللہ کے بارے میں حسنِ ذن ہو تیسری بات بیان کہ اللہ کی بارگاہ میں حالتِ ازترار ہو حالتِ ازترار کی ایک وضاحت تو آ چکی اور ایک مزید ہم بیان کر رہے کہ جب انسان دعا مانگنا چاہے تو حالتِ ازترار کو پیدا کر اور حالتِ ازترار پیدا خود سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کا قلب متاثر نہ ہو اور قلب متاثر ہونے کے لئے آنکھوں میں آسو قلب کی اقسام ہیں کبھی قلب ساہن ہے کبھی قلب لاہن ہے اور کبھی قلب قصی ہے کبھی سخت دل ہے کبھی لہوہ لعب میں لگا ہوا دل ہے اور کبھی بھول جانے والا دل ہے ان تین دلوں کے ساتھ تو دعائیں قبول نہیں ہوتی چاہے انسان جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا اگر دل ساہن بھول جانے والا ہے اور آپ سمجھ سکتے کہ انسان خدا سے مانگتے ہوئے اگر متوجہ نہ ہو تو دعا قبول کیسے ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں استرار اسی استرار کو مناجات مولا متقیان علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام میں امام نے اس طرح سے بیان کی الہی امام کی مناجات لئیسا تشبہ مسئلتی مسئلت السائلین اے خدایا میرا مسئلہ مانگنے والوں کے مسئلے کی طرح سے نہیں ہے کیوں لئن السائلہ اذا منع امتنع ان السوال کہ سائل کو جب منع کیا جائے تو وہ مانگنے سے رک جاتا ہے جب کسی سائل کو منع کیا جائے کہ بھائی معاف کیجئے جائیے آگے جائیے جب کسی سائل کو منع کیا جائے تو وہ مانگنے سے رک جاتا ہے وَأَنَا لَا غِنَا أَبِي اَمَّا سَأَلْتُكَ اَمَّا دَعُتُكَ اور اے پروردگار میں بے نیاز نہیں ہو سکتا اس سے جو میں تُس سے مانگ رہا ہوں على کل حالین کسی حال میں بھی تُس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا پیارے امام فرماتے الہی ارضہ انی میرے پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے فَإِن لَمْ تَرْضَا اور اگر تُو راضی نہیں ہوتا مالک تو وَأَفُوْا اَنی مجھے معاف کر دے کیوں اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ يَأْفُوْسَيَّدُ عَبْدَهُ کہ مالک اپنے غلام کو معاف تو کر دیتا ہے جبکہ وہ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے آپ اس بات کو محسوس کیجئے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو معاف تو کر دیتا ہے مگر راضی نہیں ہوتا اچھا بھئے جاؤ معاف کیا جاؤ راضی نہیں ہوئے بہت پیچھے پڑے ایکسکیوز کیا آپ کو سوری کیا غلطی ہو گی تھی نا آپ نے جان چھڑانے کے لیے مجھ سے کہہ دیا کہ اچھا جائے گی بھائی آپ کو معاف کیا مگر راضی آپ نہیں ہوئے امام فرماتے مالک پہلی بات تو یہ کہ میں دوسرے مانگنے والوں کی طرح چھوڑ کے جاؤں گا نہیں دوسرے مانگنے والے چھوڑ کے چلے جائیں وہ اور سائل ہیں میں تو ایسا سائل ہوں لا غنہ ابھی میرے پاس کوئی بینیازی نہیں ہے میں تیری بارگاہ میں ہر حال میں مانگتا رہوں گا بروردگار پہلی بات تو یہ کہ تو راضی ہو جائے اگر راضی نہیں ہوتا تو معاف کر دے اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آقا غلام کو معاف تو کرتے ہیں مگر راضی نہیں ہوتے پروردگار میں تجھ سے کیسے دعا مانگ سکتا ہوں جبکہ میں تو میں ہوں اور میں کیسے تجھ سے مایوس ہو جاؤں جبکہ تُو تُو ہے اب آئی یہ جملہ صحیف کاملہ کی دو نمبر بائیس کا امام سجاد علیہ السلام کا یہ جملہ استرار استرار پردہ کیسے ہوتا ہے انسان خدا کی بار میں اس طرح اپنے سوال کو پیش کرے پہلی بات تو یہ کہ یہ سوچ کر انسان اپنے سوال کو پیش نہ کرے کہ ہو گیا ٹھیک ورنہ کوئی بات نہیں اس طرح کا رویہ غیر خدا کے چلتا ہے کہ میں نے آپ سے ایڈ مانگی میں نے آپ سے سوال کیا بھائی سفارش کرنے کے لیے آپ نے قبول کیا ٹھیک نہیں کیا تو آپ کی مرضی میں چلا گیا خدا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے اس رویہ کو چھوڑنا پڑے گا کہ جیسے انسان اوروں کیا کرتا خدا کیا بالکل دروازے سے چپک جائیے امام فرماتے ہیں وَجْعَلْنِي مِمَّنْ يَدْعُوكَ مُخْلِصًا پروردگار مجھے ان افراد میں شامل فرما لے چوتھے امام فرماتے ہیں مجھے قرار دے ان افراد میں سے جو تُس سے دعا کرتے ہوں مُخْلِصًا فررخہ دعا المسترین لک جو عام حالات میں ایسی دعا کرتے ہیں کہ جیسی حالتیں ازدرار میں کی جاتی ہے مجھے ان لوگوں میں قرار دے بہت غور کیجئے گا ایک بات آسان کرتے ہوئے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری اور آپ کی عجیب کیفیت ہے وہ سلحہ بچھاتے ہیں جب بچہ بیمار ہو بچہ ٹھیک ہو جائے تو مسلح خدا حافظ بچہ بیمار ہے تو آیتِ قریمہ کا ورد ہو رہا بچہ ٹھیک ہو گیا آیتِ قریمہ خدا حافظ جوب ختم ہو گئی بڑی منتی مرادیں علم پہ جا رہے جوب مل گئی تو بس مولا ٹھیک جمعات کو آئیں گے اب تو اس سے پہلے ہر دن پہنچے ہوئے تھے مولا کے پاس آج کیا ہو گیا کام ہو گیا جیسے ایک شخص نے کہیں پیسے رکھ کے بھول گیا یہ کچھ مثالیں اس لیے پیش کی جاتی ہیں کہ ذرا سے موضوع کی سقالت کم کی جائے پیسے رکھ کے بھول گیا نہیں مل رہے تھے تلاش کرتے کرتے نہیں ملے آگیا ایک مولانا کے پاس کہا مولانا کوئی دعا بتاؤ پیسے مل جائے کہا جاؤ جا کے نماز پڑھو کہ نماز پڑھو ہاں نماز پڑھو کہ آج رات بھر نماز پڑھو تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے وہ آیا بڑی خوشی خوشی ہے اور اس نے جیسی نماز شروع کی دو رکعت نماز مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شیطان نے وسوسے پیدا کیے اور بھولا ہوا کام یاد آ گیا پیسے کارکھے یاد آ گیا دو رکعت نماز پڑھی پیسے اٹھائے اور اگلے دن پہنچا مولانا کے پاس مولانا بڑا شکریہ آپ کا ایسا تعویز دیا آپ نے کہ دو رکعت میں کام ہو گیا پوچھتے ہیں کہ جناب باقی کہا کیا پھر رات بھر کیا کیا کہا کرنا کیا تھا کام ہو گیا جب کام ہو گیا تو مسلح خدا حافظ حالتِ استرار میں خدا کو پکارنا مطلب پرستی ہے عام حالت میں دعا کی کیفیت وہی ہو روایت کے جملے ہیں کہ اگر انسان خدا کو ان حالات میں یاد رکھے جو حالات نر میں اس کیلئے تو خدا سخت حالات میں اپنے بندے کو یاد رکھتا ہے اور ہماری اور آپ کی عجیب کیفیت ہے اور پھر دعا کے شرائط اور ابواب میں سے آداب میں سے ایک جملہ اور جو کلم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ دیکھنا ہے کہ دعا انسان جو مانگ رہا ہے تو دعا کا انتخاب کیا ہے کل بھی ایک دعا بیان کی تھی ایک ماں کی دعا بیٹے کے حق میں اور آج ایک اور مسئلہ دعا کے باب میں ایک شخص ہے جس کا نام بیان کیا گیا ہے کعب کے نام سے کہتے ہیں یہ شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سات سال تک خدمت کو انجام دیتا رہا ربیعہ بن کعب اور سات سال تک جب اس نے خدمت کو انجام دیا تو اللہ کے رسول نے اس سے ایک دن اشارت فرمایا ربیعہ تم نے بڑی خدمت کی ہماری اب کچھ مانگنا چاہو تو مانگ لو ربیعہ کہتا ہے اللہ کے رسول کل سوچ کے بتاؤں گا کہ آپ سے مانگنا کیا ہے کل سوچ کے بتاؤں گا آپ سے مانگنا کیا ہے اگلے دن وہ آیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے کل کہا تھا کہ میں مانگ لو میں مانگنے آگیا کہ وہ کیا مانگنا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول خدا مجھے آپ کے ساتھ جنت میں داخل کر دے تو یہ مانگنا ہے اللہ کے رسول نے اس کے چہرے پر نگاہ کرم فرماتے ورشات فرمایا تمہیں یہ کس نے سکھایا کہ مجھ سے یہ مانگو تمہیں یہ کس نے سکھایا کہ مجھ سے یہ سوال کرو کہتا ہے مجھے کسی نے سکھایا ہے نہیں میں نے ایک رات آپ سے مانگی سوچنے کے لیے تھی میں سوچتا رہا بیٹھ کر کہ اگر میں آپ سے مال مانگو مال تو مال کتنا کھاؤں گا مال ختم ہو جائے گا بات واضح ہو رہی ہے کتنا مال ہوں گا ختم ہو جائے گا اگر میں آپ سے مانگو اولاد وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک دن تو موت سب کو آئے گی تو اگر کس اولاد مانگتا ہوں تو اولاد ایک دن مر جائے گی مال مانگتا ہوں تو مال ختم ہو جائے گا میں نے آپ سے اس لیے وہ مانگ لیا آپ فرماتے ہیں پھر اپنے سجدوں میں اضافہ کرو کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ داخل جنت ہونے کی ایک شرط کسٹتے سجود بشل بات پڑے محمد مانگنا کیا ہے ہم جب کسی ماحول میں بیٹھتے مانگنے کے لیے چھوٹی باتیں مانگیے چھوٹی بھی اللہ سے مانگیے روایہ کے جملے یہاں تک کہ اگر جوتے کا قسمہ ٹوٹ جائے اس کے لیے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ چھوٹی حاجتیں ہوں کہ بڑی حاجتیں حاجت پوری کرنے والا پروردگار عالم وسیلہ عالم محمد اور اس میں کوئی شک نہیں تو انسان کیا مانگے بساوقات بہت اہم وقت مجھے اور آپ کو ملتا ہے مگر چھوٹے چھوٹے مسائل میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم اس وقت کو ہاتھ سے نکال دیتے ہیں کیا مانگا کربلا پہنچ کر بھی کیا مانگا میں نے ایسے افراد کو دیکھا بچہ گم ہو گیا روزے کو دیکھ کر سب بھول کے بچہ مانگ رہے ہیں وہ گم ہو گیا وہ ارہ ٹھیک ہے بچے کو مانگ لیجے لیکن اگر مولا حسین کے روزے پر پہنچ کر بھی کوئی بڑا سوال نہ کیا چھوٹے سوال میں رہ گئے پھر بڑا سوال کب اور کہاں کریں گے شاید ہمارے پاس بڑے سوال نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں اور روایات سوال